ریویو حمد حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی ہے ہم نے ہر کلاس میں ہم کو مختلف انوانات کے ساتھ پڑھا یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ تو بیان کی گئی ہے لیکن ہر حمد کا انبان الگ تھا جیسے کہ آج ہماری حمد کا انبان تھا وہی خدا ہے اس میں شایر اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو کچھ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ وہی تو ہی ہے جو کہ اس پوری دنیا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی اس کائنات کے ہر ذرے میں تیرا عقص نظر آتا ہے مشرق سے مغلی تب جو بھی چیز ہم دیکھیں اس میں صرف اور صرف تیرا عقص نظر آتا ہے ہم تجھے کوئی مٹی کے بوتوں میں آگ میں پانی میں تلاش نہیں کر سکتا ہم تجھے بدلتی ہوئی روتوں میں اس کائنات کے بدلتے ہوئے موسموں میں اس کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے دیکھ سکتے ہیں ہم تیری سوچ سے بھی تو ہماری سوچ سے بھی آگے ہم تیری سوچ کو بھی نہیں سوچ سکتے ہیں اور تو ہی ہے جو ہماری سوچ کو ہم سے پہلے سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے اور ہماری سوچ کو وہ روک بھی سکتا ہے اور اس پہ پہرے بھی بٹھا سکتا ہے تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے ہماری جماغ میں کیا چلتا ہے ہماری نیتیں کس طرح کی ہیں اور ہمارے شہروں سے بھی زیادہ تو قریب ہے تو ہی لوگوں کو زلط اور عزت بخشی ہے تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو ہی جس کو چاہتا ہے زلط دیتا ہے تو ہماری ہر سانس کے ساتھ تیری گواہی ظاہر ہوتی ہے اور تو ہی ہے جو کہ انسان کیوں زندگی بھی دیتا ہے اور انسان کو موت بھی دیتا ہے یعنی انسان کی نفس کو چلتے چلتے روک بھی سکتا ہے اور انسان کے رس کو روا بھی رکھ سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس پورے کائنات اور تمام نظام کو چلا رہا ہے